اسلام علیکم نوکری یا کاروبار کرنے والی خواتین کو ہمارے معاشرے میں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ورکنگ ویمن کہتی ہیں کہ شوہر یا سسرال بہت کاؤپریٹیو نہیں ہیں اور سسرال والوں کا کہنا ہوتا ہے کہ خاتون باغی ہو گئی ہے اس موضوع پر محترمہ جویریہ سعید صاحبہ نے سیر حاصل مضمون لکھا ہے اور اس سارے معاملے کے کئی پہلوں پر روشنی ڈالی ہے ان کے مضمون میں شادی شدہ جوڑوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر فرد بالخصوص نوجوانوں اور طالب علموں کے لیے بھی سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ نفرت و حکارت کے جذبات کو ایک طرف رکھ کر ذرا غور کیجئے تعلیم کا مقصد اب محض انسان کو باشعور بنانا نہیں رہا اگرچہ کہا یہی جاتا ہے آج کی تعلیم کا اصل مقصد انسانوں کو مختلف پروفیشنز کے لیے تیار کرنا ہے اسی لیے ابتدا سے ہی ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ بڑے ہو کر کیا بننا ہے فلاں مضمون منتخب کیا تو آگے کون سا کیریئر منتخب کرنا ہے ذریعی معاشرے سنتی معاشروں میں ڈھل کر اب اور بھی پہچیدہ تر سماجی معاشرتی اور انتظامی انفرسٹرکچر پر کھڑے ہیں اور اس نظام کو چلانے کے لیے ماہرین کی خپت تیار کی جا رہی ہے یہ ممکن نہیں کہ آپ کچھ بھی پڑھ لیں اور اس کے بعد کسی بھی پیشے کو اختیار کر لیں ایک زمانے میں بی اے بی ای سی کر کے کلرکی بینکنگ فیکٹری منیجر سے لے کر کہیں بھی کام مل جاتا تھا امریکہ کینیڈا جیسے ممالک میں انجینئر کا کام ڈپلومہ ہولڈرز کر رہے تھے اب صرف اتنا نہیں کہ آپ سیول انجینئرنگ پڑھ کر مکینیکل میں کام نہیں کر سکتے بلکہ مکینیکل انجینئر ہونے کے باوجود اگر آپ آئل اینڈ گیس سے بابستہ رہے تو مائننگ اور کول انڈسٹری میں آپ کی خپت نہیں ہے میڈیسن میں تو یہ سپیشلیزیشن یعنی تخصص انتہائی واضح طور پر نظر آتا ہی ہے گویا بنیادی تعلیم کے بعد کسی مضمون کا انتخاب آپ کو کسی مخصوص پروفیشن کے لیے محدود کرنے کا راستہ بن جاتا ہے ڈگریان لے کر آپ اپنے شعبے کے ماہر ہیں مگر اس کے علاوہ کسی بھی کام کے لیے ناکارہ ہیں ایک پی اچ ڈی بریانی بیچے ڈاکٹر سیکیورٹی گارڈ بن جائے ایکنومکس کا ماہر پیزا ڈلیور کرے اس کے علاوہ اس کی کہیں خپت نہیں اس تخصص نے تعلیم حاصل کرنے کے دورانیے کو طویل تر اور مشکل تر بنا دیا ہے چند دہائیاں پہلے آپ خود کو روشن خیال اور باشعور ثابت کرنے کو ابن سفی بی اے ہو سکتے تھے مگر اس کے بعد محضر کلیم ایم اے کی بھی وقت ختم ہو گئی اب آپ کو ایک نہیں دو دو پی اچ ڈی اور ایم فل کرنے کا سوچنا چاہیے پہلے ایم بی بی ایس کر کے ڈاکٹر صاحب ساری بستی کے مسیحہ کیا ولی بن جاتے تھے گائنی کے ہسپتال، نفسیات کے کلینک، غرز کے کئی سپیشلٹیز ایم بی بی ایس چلاتے تھے اور اب حال یہ ہے کہ ایم بی بی ایس محض عملی میدان میں داخل ہونے کا دروازہ ہے جنرل فزیشن تک کو امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور یوکے میں پوسٹ گریجویشن کرنی پڑتی ہے اور دوسرے تمام فیلز میں تخصص کرنے کو کم از کم چار سے آٹھ برس لگ جاتے ہیں اور کئی کئی امتحانات دینے پڑتے ہیں یہ دورانیاں طویل اور مشکل ہے آپ کے پاس رکنے اور وقفہ لینے کا وقت نہیں اگر آپ رکے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے آپ کی تعلیم آؤٹڈیٹڈ ہو جائے گی اور آپ اس واحد پروفیشن کے لیے بھی ناکارہ ہو جائیں گے اس تعلیمی نظام میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو وہ مرد یا عورت نہیں ہوتا طالب علم ہوتا ہے اس وقت شادی ذہن میں نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ تعلیم گھریلو ذمہ داریاں نبھانے کی تربیت دینے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے اس لیے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے ذہن میں ظاہر ہے پروفیشن ہی خواب کی تعبیر ہوتا ہے شادی کے لیے تو اب لڑکے بھی جلدی تیار نہیں ہوتے اب زیادتی کی بات یہ ہے کہ آپ اس نظام سے مرد و زن دونوں کو گزاریے اپنے بچوں کو خوشی خوشی اس کا حیثہ بنائیے مگر جب اس کے نتائج بھگتنے کا وقت آئے تو صرف خواتین پر انگلی اٹھا دیجئے کہ کچھ برسوں میں ان کا بلا وجہ ہی دماغ خراب ہو گیا ہے بغاوت کرنی ہے تو ابتدا سے کیجئے اور اس سارے تعلیمی نظام کا ہی بائیکارٹ کر دیجئے نہیں کر سکتے تو کم از کم انگلی اٹھا کر مو ٹیڑا کر کے عورتوں پر لیبل لگانے اور تانے دینے سے گریز کیجئے کیونکہ آپ تو ان خواتین کی بھی تائد کر کے ان کا احترام نہیں کرتے جو کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے گھر کے لیے اپنے خواب کی قربانی دی ہے آپ کہتے ہیں میلو ڈرامیٹک ہونے کی ضرورت نہیں مظلوم بننے اور قربانی کا تمغا سجانے کی ضرورت نہیں کوئی احسان نہیں کیا وغیرہ وغیرہ اور دوسری طرف خواتین بھی سوچیں کہ کیا ان کے راستے کی رکاوٹ محض ان کے شوہر یا سسرال ہے یا یہ نظام ہے جو ان کی جسمانی اور جذباتی ضروریات اور دوسری ذمہ داریوں کو خاطر میں نہیں لاتا اس نظام نے آپ کو روشن خیال تعلیم یافتہ اور مفید تر ہونے کے میڈل دینے کا راستہ طویل تر مشکل تر اور پہچیدہ تر بنا دیا ہے یہ آپ کو اپنے سوا کہیں اور انگیج کرنے کے لیے تیار نہیں اسے صرف اپنے ماہرین چاہیے ماں باپ شوہر بیوی بھائی بہن وغیرہ وغیرہ نہیں چاہیے انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ